بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو آن لائن کلاسز اف اکرہ افاز بوائی سیکنڈی سکول پروجیکٹ اف اکرہ ایڈیوکیشن سسٹم لیکچر نمبر تھری ہے ہمارا کلاس سکس میں میتھمیٹکس یونیٹ نمبر فائف پڑھ رہے ہیں ہم سمپلیفیکیشنز ایکسسائز ہماری چل رہی ہے فائف پوائنٹ ون ڈیر اسٹرینٹس امید کرتا ہوں آپ کو جو ہومورک دیا جارہا ہے آپ اسے مکمل کر رہے ہوں گے آج ہم کوئیشن نمبر سکس سمجھیں گے پھر انشاءاللہ اس لیے سے ریلیونٹ ہم کوئیشن آپ کو ہومورک کیلئے دیں گے سب سے پہلے سوال کو اتارنے کے بعد ایک دفعہ ضرور چیک کر لیا کریں بک سے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد ہم سولوشن لکھنے کے بعد کمپیٹ کوئیشن کو ایک دفعہ اتار لیتے ہیں 1 رائٹ 1 اپون 2 پلس آف 1 اپون 3 ڈیوائیڈ 2 اپون 5 ڈیوائیڈ بائی 4 اپون 5 مائنس 1 اپون 10 پلس 3 اپون 5 اور یہ بار بریکٹ بھی ہمیں ساتھ ہے راؤنڈ بریکٹ کلوز کرلی بریکٹ کلوز اور سکوائیڈ بریکٹ کلوز سب سے پہلے ہمیں بریکٹ کو سولو کرنا ہے بریکٹ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر بار بریکٹ موجود ہے تو ہمیں پہلے بار بریکٹ کو سولو کرنا ہوگا بار بریکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیوائیڈرز آر ڈیفرینٹ بیچ میں پلس آئین ہے تو ہم کیا کریں گے 5 اپون 10 کا سب سے پہلے اسیم لیں گے 1 رائٹ 1 اپون 2 بھی لی سکتے ہیں آگے جا کر کے آپ کو اس طرح سے کڑنا ہی ہوگا تو لہٰذا میں نے اس کو پہلے ہی کر لیا ہے تو کس طرح سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں یہ دونوں آپ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 2 1s are 2 اور پھر اس کو ایٹ کر لیتے ہیں 2 1s are 2 اور 1 3 3 اپون 2 اوکی سرنڈز تمام چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی سکوائیر بریکٹ 1 اپون 3 ڈیوائیڈ بائی 2 اپون 5 ڈیوائیڈ 4 اپون 5 مائنس اور اب ہم کیا کریں گے ان کا LCM لیں گے اور ہمارے پاس راؤنڈ بریکٹ کلوز کرلی بریکٹ کلوز اینڈ سکوائر بریکٹ کلوز 10 & 5 کا ہم LCM لیں گے تو ہم LCM دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے 10 & 5 2 5 is a 10 5 اپنی جگہ پر 5 1s are 5 ok strengths LCM ہمارے پاس کیا آگیا 2 multiply by 5 2 5s are 10 ok strengths LCM ہمارے پاس آگیا 10 ہم یہاں لکھ لیتے ہیں 10 10 کا table میں کتنے times پڑھوں کہ 10 آجائے obviously 1 times ہم پڑھیں گے 1 کو 1 سے multiply کرویں گے 5 کا table 2 times پڑھوں گا تو 10 آئے گا اور 3 کو 2 سے multiply میں کروانا ہوگا 1 1s are 1 plus of 3 to the 6 ابھی بار برکٹ ہم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ completely solve نہیں ہوا ہے تمام چیزیں ہم ایسی اتاریں گے as it is 3 upon 2 plus of 1 upon 3 divide 2 upon 5 divide by 4 upon 5 minus 6 میں 1 plus کر لیجے 7 upon 10 are you getting my point strengths اب ہماری اب یہ جو ہے bar bracket solve ہو گیا ہے اب بار یہ round bracket کی round bracket میں ہم دیکھ رہے ہیں denominators are different بیچ میں minus یا plus آئیں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں LCM دیتے ہیں 5 and 10 کا LCM 10 and 5 کا LCM ہم نے ابھی لیا ہے 10 آیا تھا لہٰذا اس کا LCM لینے کی ضرورت نہیں ہے obviously کیا آئے گا 10 ہی آئے گا تو تمام چیزیں as it is ہم اتاریں گے 3 upon 2 plus of 1 upon 3 divide 2 upon 5 divide by 10 ہمارے پاس LCM آ گیا اور تمام bracket ہم close کر دیں گے 5 کا ڈیبل 2 times پڑھوں گا 10 آئے گا تو 4 کو 2 سے ہمیں multiply کروانا ہوگا 10 کا ڈیبل 1 times پڑھوں گا تو 10 آ جائے گا تو 7 کو 1 سے multiply کروانا ہوگا 4 to the 8 minus 7 مجھے 7 اوکے سرنٹس اب ہمارے پاس 3 upon 2 plus of 1 upon 3 divide by 2 upon 5 divide by 8 میں سے 7 minus کر دیجئے 1 upon 10 10 اب اس کو بھی ہم نے solve کر لیا ہے لہٰذا round bracket بھی ختم curly bracket اور square bracket اب curly bracket کی باری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ divide ہے divide کے ساتھ جب بھی ہم change کرتے ہیں multiply میں تو ریسی پروکل ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس 3 upon 2 plus of square bracket 1 upon 3 divide by curly bracket 2 upon 5 multiply by 10 upon 1 اوکے سرنٹس اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی ٹیبل سے یہ دونوں نمبر reduce ہو رہے ہیں تو کر دیجئے نہیں تو cross دیکھ لیں cross اگر کوئی multiplication ہو رہی ہے کہ 5 to the 10 اوکے سرنٹس کیا ہمارے پاس result آیا 3 upon 2 plus 1 upon 3 divide by curly bracket 2 ہم دیکھیں گے numerator numerator سے multiply کر वा لیں گے 2 to the 4 اور divide by 1 1 1 تو لہٰذا ہمارے پاس یہاں کیا آیا 4 upon 1 اور اسی طرح سے curly bracket بھی ہمارے پاس ہم نے solve کر لیا ہے تو اب ہم لکھیں گے round bracket اب ہم دیکھ رہے ہیں round bracket میں کیا کام ہو رہا ہے plus divide کی sign ہم change کریں گے وہی بات پرانی multiply میں اور یہ 1 upon 4 reciprocal ہو جائے بیچ میں پلس ہے سائن مائنس ہو تو ہم کیا کرتے ہیں lcm لیتے ہیں 2 n 12 کا سب سے پہلے میں lcm لوں گا 2 12 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 3 ok lcm ہمارے پاس کیا آگیا lcm is equal to 2 multiply by 2 3 2 4 12 ok strength result lcm ہمارے پاس کیا آیا 12 ہمارے پاس lcm آگیا 2 کٹی بل کتنے times میں پڑھوں کہ 12 آجائے 2 6 12 3 کو 6 سے multiply ہمیں کروانا ہے 12 کا table کتنے times پڑھوں 12 آجائے ok one time good تو 1 کو 1 سے multiply ہم کروائیں گے 3 6 18 plus 1 1 18 میں 1 plus 19 upon 12 ok strengths جب بھی اب ہم دیکھیں گے ان دونوں کو 19 and 12 کیا ایک ہی table سے یہ reduce ہو سکتے ہیں اگر یہ reduce ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو reduce کر لیں گے نہیں تو ہم کیا کریں گے strengths بڑا نمبر اوپر ہے تو ہم divide کرتے ہیں divide کر لیں گے 12 and 19 12 کا table کتنے times پڑھوں کہ 19 آجائے 12 2 times 2 times میں زیادہ ہوگا 12 answer 12 تو ہمارے پاس result کیا آیا 9 میں سے 2 minus کر دیجئے 7 تو 1 write 7 upon 12 ok strengths result ہمارے پاس کیا آیا 1 write 7 upon 12 جی strengths ہمارے result آگیا 1 write 7 upon 12 again ہم اس question کو دوبارہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس bar bracket کو ہمیں solve کرنا تھا ہم نے کیا کیا denominator different 10 and 5 10 and 5 کا ہم نے LCM لیا 10 and 5 کا LCM روما 2 5 is 10 اور 5 اپنی جگہ پر 5 1 5 5 1 5 ok strengths 2 5 10 10 ہمارے پاس LCM آیا ہم نے کیا کیا 10 کا table 1 times پڑھیں گے 10 آئے گا 1 1 5 2 times 10 آجائے گا 3 2 6 اسی طرح سے تمام چیزیں ہم ایسی اتار رہے ہیں as it is 1 میں 6 کو پلس کر لیجئے 7 7 10 لہٰذا bar bracket ہمارا کیا ہو گیا solve ہو گیا اب round bracket کی باری تھی اس میں ہم نے کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ denominators different ہیں بیچ میں minus آئیں تو 5 10 10 اور 5 calcium جب 10 آیا تو 5 اور 10 calcium بھی 10 ہی آئے گا 5 کا table 2 times پڑھوں گا 10 آجائے گا 4 2 is 8 10 کا table 1 times پڑھوں گا 10 آئے گا 7 بن 1 1 1 10 آب round bracket بھی ہم solve کر چکے ہیں آب ہماری باری ہے curly bracket کی curly bracket میں دیکھیں گے کیا کام ہو رہا ہے divide کے sign اگر میں multiply change کروں گا سائن کو آگے والے تمام numbers ہو جاتے ہیں ٹھیک divide ہم اس طرح کی سوالات کافی prep میں کر چکے ہیں divide sign multiply میں change ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ دونوں numbers 2 and 5 ایک table سے reduce ہو سکتے ہیں تو reduce کر دیجئے اور اگر ایسا نہ ہو تو cross دیکھ لیں 2 اور 1 یا 5 اور 10 کو 5 1 5 5 2 10 ok students اب اور cancellation نہیں ہو رہی ہے لہٰذا ہم numerator کو denominator سے multiply کریں اور denominator کو denominator سے multiply کریں 2 2 4 اور اس تحرے 1 1 تو لہٰذا curly bracket بھی ہم solve کر چکے ہیں اب ہماری باری ہے 3 2 as it is اترا plus sign square bracket 1 3 divide تمام چیزیں ہم نے اتار لئی ہیں اور ہمارے پاس کیا چیز بچ گئی 4 میں دیکھیں گے جو curly bracket میں کام ہو رہا تھا وہ ہی اب کام square bracket ہو رہا ہے divide کے سائن change کر دی ہم multiply میں 4 upon 1 کو 1 4 ہم نے reciprocal کر دیا اب cross cancellation نہیں ہو رہی ہے اور نہیں ہم numerator کو denominator سے کوئی ایک ایسا table جس میں دونوں numbers آجائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب ایسا نہ ہو تو numerator کو numerator سے multiply کرتے ہیں اور denominator کو denominator سے multiply کرتے ہیں 1 1 3 4 12 3 2 plus sign اپنی جگہ پہ رہی اب ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ 2 and 12 denominators different ہے جب بھی denominators different ہو ہم کیا کرتے lc لیتے ہیں تو 2 and 12 کا میں lc لیا 2 1 2 2 6 12 2 3 6 3 1 3 2 2 4 4 12 12 lc 2 ka table 6 times 12 آئے گا 3 کو 6 سے multiply کر وانا ہوگا 3 6 18 plus sign اپنی جگہ پر 12 ka table 1 times پڑ 12 آئے 1 کو 1 18 میں 1 plus کر لیجئے 19 19 upon 12 ہمیں دیکھنا ہوگا کیا یہ دونوں ایک ہی number سے reduce ہو سکتے ہیں یا نہیں 19 اور 12 ایک ہی table میں نہیں آتے جب بھی association آجائے اور ہم دیکھ رہے ہو numerator بڑھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں divide کر لیتے ہیں 12 19 12 ڈیبیل 2 ٹائمز پڑھوں تو زیادہ ہوگا 24 آجائے گا لہذا 12 ڈیبیل ڈیبیل ٹائمز مرنا ہے 19 آجائے اس سے کام آئے اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے divide میں آپ بہت اچھی طریقے سے مہارت رکھتے ہیں بہت زیادہ expert ہیں آپ لوگ تو لہذا 12 12 9 میں سے 2 مائنس کر دیجئے 7 1 میں سے 1 مائنس کریں گے کچھ بھی نہیں بچے گا تو 1 write 7 upon 12 result کیا آیا 7 upon 12 یہ ہمارے پاس result آگیا ہے اب اسی سے relevant ہم آپ کو کوئیس question گھر کے لیے دیں گے آپ اس کو try کریں اس لیکن اگر پھر بھی کو کوئی problem ہو تو message ya whatsapp کے ذریعے سے ہم سے پوچھ سکتا ہے homework no down کر لیجئے میں یہ لکھ ہوں homework homework ہمارا ہے آج کا do exercise 5.1 do exercise 5.1 question number 7 8 and 9 یہ try کریں انشاءاللہ آپ سے ہو جائیں easy questions ہے لیکن بہت زیادہ دھیان سے سب سے بریکٹ کو solve کرنا بریکٹ میں بار بریکٹ کو پہلے solve کریں پھر راؤنڈ بریکٹ کو کریں پھر کرلی بریکٹ کو کریں پھر سکوائر بریکٹ کو آپ solve کریں اگر کوئی problem ہو تو message ya whatsapp کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے